دوستو پاکستان کی شمالی لحظے پوری دنیا کی سیاہوں کی تبجھو بن گئی ہے کیونکہ امریکہ کی مشہور مکزین فوبز نے پاکستان کو دس خوبصورت ترین ممارک میں شامل کیا ہے دوستو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں پاکستان کی پانچ خوبصورت ترین لیکس کے بارے میں جیل سیفر ملوک دوستو جیل سیفر ملوک کا نام تو آپ لوگوں نے سنہی ہوگا ہی کا آنفیلی میں واقعہ ہے یہاں پر کچھ سال پہلے بورڈنگ بند کر دی گئی تھی لیکن اب یہاں پہلے کی طرح بورڈنگ شروع ہو گئی ہے یہاں جانے میں آپ کو زیادہ دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ یہاں بہت سارے پریویٹ گاڑیاں جاتی ہیں لیکن یہاں صرف فور بائی فور گاڑیاں ہی چڑھائی کر سکتی ہیں اس کی گہرائی ایک سو تیرہ فیٹ ہے ہر سال یہاں لاکھوں لوگ وزٹ کرنے آتے ہیں یہ تاریخ ہی سب سے پرانی جیلوں میں سے ایک ہے رتی گلی لیگ دوستو رتی گلی لیگ ازاد کشمیر کے خوبصورت جیلوں میں سے ایک ہے یہ چاروں طرف سے برفیلے پہاڑوں سے گری ہوئی ہے یہ نیلم کی خوبصورت بادیوں میں سے ایک خوبصورت سیاحتی مقام ہے اس خوبصورت جیل کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹنڈک پہنچتی ہے لولو سر لیگ دوستو لولو سر جیل کے پکے کے علاقے کا آنوی واقعہ ہے دوستو یہ خوبصورت جیل تین کلومیٹر سے زیادہ لمبی ہے اس جیل کی خاص بات ہی ہے کہ یہ موسم کے ساتھ اپنا کلر بھی چینج کرتی ہے جب دوپ نکلتی ہے تو اس کا رنگ بلو ہو جاتا ہے اور جب دوپ نہ ہو تو اس کا رنگ گرین ہو جاتا ہے اور کالے بادوں کے موسم میں اس کا رنگ دارک ہو جاتا ہے اس خوبصورت جیل کو دیکھنے کے لیے آپ صرف پریویڈ گاڑی کے ذریعے ہی جا سکتے ہیں کیونکہ یہاں پبلک ٹرانسپورٹ نہیں چلتی یہ قدرت کی خوبصورت نظاروں میں سے ایک ہے آنسو لیگ دوستو آنسو لیگ کو ٹیئر شیپ لیگ بھی کہتے ہیں دوستو یہ خوبصورت ترین جیلوں میں سے ایک جیل ہے یہ جیل کاغان کے سب سے اوپر حصے میں واقعہ ہے پہلے اس جیل کے بارے میں کسی کو پتا نہیں تھا یہ جیل نائنٹین نائنٹی تری میں تب دریافت ہوئی جب ایئر فورس کے جوانوں نے اسے دیکھا یہ اللہ تعالیٰ کی کرشموں میں سے ایک کرشمہ ہے لوگور کا چورہ لیگ دوستو لوگور کا چورہ لیگ کو شنگریلا جیل بھی کہتے ہیں یہ جیل گلگت میں سطح سمندر سے دو ہزار پانسو میٹر کی بلنتی پر باقیہ ہے دوستو اس کے علاوہ بھی پاکستان میں بہت خوبصورت ترین اور دلکش جیلیں موجود ہیں جن میں سریفے رست ہیں اپر کا چورہ لیگ اداباد لیگ ست پارہ لیگ روش لیگ وغیرہ معزز ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنے خیالات یا اصحار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں کہ آپ کو کونسی جیل پسند آئی اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں